ڈیپارٹمنٹ کامران افریدی صاحب ایم این اے صاحب وزراء ایم پی اے صاحب آگان یہاں پہ بیٹے ہمارے فیکلٹی پرنسیپل صاحبان اور اس کے علاوہ جو طلبہ اور طالبات یہاں پہ آئے ہیں عزیز طلبہ آج کا یہ پروگرام ہمارے قائد عظیم عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وزیراعلا خیبر پختنخواہ سردار علی امین گنڈا پور صاحب کی لیڈرشیپ میں کہ ان کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنے ہائیر ایڈیوکیشن کو بالخصوص اور بالعموم پورے خیبر پختنخواہ کے اندر سولرائزیشن کے اوپہ اندر اپنے انسٹیٹیوٹس کو کنورٹ کرنا ہے اور گرین انرجی کی طرف جانا ہے ہمارا پہلا بجٹ اس کو گرین بجٹ کا نام دیا گیا اور وہ یہ سولرائزیشن جو ہے یہ اس کی پہلی کڑی ہے انشاءاللہ نہ صرف خیبر پختنخواہ کے گورنمنٹ کالج جو یہاں پہ ہے پشاور کے بلکہ پورے خیبر پختنخواہ کے تین سو تری ساٹھ چون ساٹھ جتنے کالجز ہیں جنرل اور کامریس تمام کالجز کے اندر ہم انیشل فیز میں دس کیوئی ہے کہ سولرائزیشن کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پورے کالجز کو ہم سولرائزیشن کے اوپر کنورٹ کریں گے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ویجن ہے کہ ہم اپنی انیورسٹیز کو بھی انشاءاللہ سولرائزیشن کے اوپر کنورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان قریب اس کا بھی افتحتہ ہو گا اور ان کو بھی ہم کنورٹ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر سی ایم صاحب کا یہ ویجن ہے کہ ہم مارکٹ اورینٹڈ سبجٹس کی طرف جائے ہم مارکٹ ڈریونٹ سبجٹس کی طرف جائے ہم ان ڈیسپلنز کی طرف جائے جن میں ہم دنیا کا مقابلہ کر سکے جن میں ہم جن میں ہم صرف اس چیز کے اوپر ریلائی نہ کریں کہ ہم گورنمنٹ جوبز کی طرف جائے بلکہ انٹرپرنور بنے بلکہ انکیبیشن سینٹرز بنا کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں بلکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ تاجر بنائے وہ خود اپنے لیے بزنسز لے کے آئے تو اس سلسلے میں ہم جتنے ہمارے کامرس کالج ہے اس میں سے سی ایم صاحب نے فرسٹ فیز میں ترانسفرمیشن آف کامرس کالجز کے لیے جو ہمارے نیو ٹکنالوجیز ہیں جیسے اے آئی جیسے سائبر سیکیورٹی جیسے بگ ڈیٹا سائنس جیسے کمپیٹر گیمنگ اس کی انہوں نے آلڈی ای ڈی پی کے اندر اجازت دی ہے اور انشاءاللہ ہر ڈیویجنل ہیڈ کوارڈرز کے اندر ہم وہ بنائیں گے اس کا بھی سی ایم صاحب افتتح کریں گے اگلے ایک دو ماہ کے اندر فنکشنل ہو جائے گا ہمارا جمروت کے اندر انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم کیمیو کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہماری مرجنگ ہیلٹ ٹکنالوجیز ہے اس کے اندر سی ایم صاحب کا ویجن ہے کہ ہم وہ چیز لے کے آئے جو کہ دنیا کے اندر ایکسیپٹیبل ہے نرسنگ اور ایملٹی انیستیزیا کارڈیالوجی اس ٹائب کی چیز ہے انشاءاللہ وہ بھی انقریب مچور ہو جائے گا اور وہ بھی ہم لے کے آئیں گے نوجوانوں میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں اور شوٹ رکھنا چاہتا ہوں وزیر علیہ صاحب آپ سے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو کہ ہمارا قائد ہے ہمارا ہمارا لیڈر ہے وزیر علیہ خیبر پختنخواہ سردار علیہ مین گنڈاپور صاحب جو کہ اس وقت نہ صرف خیبر پختنخواہ کے حکومات بلکہ پاکستان کے اندر پورا پورے جنوجوانوں کا اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا ویژن ہے کہ نوجوانوں کی وجہ سے ہماری دوہزار تیرہ کی حکومت بنی نوجوانوں کی وجہ سے ہماری دوہزار اٹارے کی حکومت بنی اور ان نوجوانوں کی وجہ سے اور طلبہ کی وجہ سے ہماری دوہزار چوبیس کی حکومت بنی ہمارا ویژن ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو طالبات کو نوجوانوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تو میں میں گزارش کرتا ہوں اور میری بارہا اپنے جب بھی انٹریکشن ہوتی ہے سی ایم صاحب تو میں آپ کا ہی ویجن ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کے ساتھ جب بھی میں ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری ہائیر ایجوکیشن کے اندر پولسی ہے کہ جو بھی پولسی بنے وہ سٹوڈنٹ سینٹرک ہوگی اس میں سٹوڈنٹ کی افلاو بہبود کی بات کی جائے گی تو انشاءاللہ ہائیر ایجوکیشن کے اندر جو بھی ہوگا میرا آفیس آپ کے لئے کلا ہے جو بھی ایشیوز ہوں گے آپ کے لئے ہم ہر وقت آویلیبل ہوں گی اس شہر کے ساتھ نوجوان علامہ اقبال کی اس شہر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نہیں تیرانہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرانہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں بہت شکریہ